بائیو مولیکیوز کے اندر بائیو مولیکیوز ورڈ کے اندر ہمارے پاس میں کیا ہے ٹھیک ہے اب بائیو والوں کے لیے کیا ہے یہ بہت بھی مطلب ہوم ٹرف کی طرح انہیں کیا ہے کہ اس کے اندر بلکل انیز فیل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن باقی کیا ہے کہ تھوڑا سا پرابلم ایسا لگ سکتا ہے ہمکو کے شروع شروع میں کچھ کچھ چیزوں کو یاد کرنے میں ہم لوگ ایسا لگ سکتا ہے کہ عجیب لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا ہمیں learn کرنے کی tendency زیادہ رکھیں اس میں کچھ کچھ چیزیں interesting ہیں کچھ کچھ چیزیں logical ہیں ٹھیک ہے اور یہ section actually بہت wild ہے this is a huge part carbo hybrids ٹھیک ہے اور amino acids ٹھیک ہے ٹھیک ہے amino acids اور proteins vitamins ان biological functions ایسا میں لگ بھگ لگ بھگ definition بہت سکتا ہے اب کہنے کے لیے تو وہ ساری molecules ہیں اس لیے یہ جتنی variety میں لکھی ہے وہ سب کا سب اس کے اندر آتی ہے ہمارے portion میں جو بھی بچ گیا ہے اب سامان کہنے کے لیے وہ جو ہمیں portion خنگال خنگال کے اس میں سے نکالتے رہیں گے اس میں سے پہلی چیز جو بچ گئی ہے بچوں وہ ایکچلی کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک ہے اور یہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہے اس کا اس کا سب سے پہلے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے پورا لیکھا جو کھا بھئی اندر سے کھول کے نکالنا ہے کافی چیزیں ہٹ بھی گئی ہے میرے خیال سے اب جو ہے portion میں ہمارے پاس میں امینوں ایسوچ وغیرے شاید ہے کی نہیں چیک کرنا پڑے گا portion میں پر پر دیکھ کے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کاربو ہائیڈریٹس کا مطلب کیا ٹھیک ہے اس کے نام کا اگر ہم لوگ سندھی وچھےت کریں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ سندھی وچھےت کریں تو اس سندھی وچھےت کے کرنے سے ہمیں ہمیں جو ہے ہمیں دو ورڈز ملتے ہیں کہ کاربن کے ہائیڈریٹس ہائیڈریٹس ٹھیک ہے کاربن is in کاربن yes literally کاربن ملتب کاربن بس اور ہائیڈریٹس مطلب کیا ایچ ٹو ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو انیشیل ڈیفینیشن جو اس کے جو تم ایسا بول سکتے ہو کہ انیشیل جو نوشن تھا ہمارا ٹھیک ہے ایسا کچھ ہے نہیں کہ بہت تائم تک ہی نوشن چلا but initial notion کے حساب سے ہمارے پاس میں ایک جنرل فارمولا جو ہے ہمارے پاس اس کا نکل کے آ جاتا ہے اور وہ جنرل فارمولا ہے ڈیٹس اگر تم کسی طرح کاربن پہ وارٹر لگا پاتے سی ایکس ایچ ٹو او بائے تو ان جنرل مولیکیوز کو ہم کیا بول سکتے تھے کاربوہیٹس سی ایک ایچ ٹو او بائے ٹھیک ہے ایسا ایسا ہم بول سکتے تھے جہاں پہ آفن ٹھیک ہے مینی کیسیز کے اندر کیا ہے ہمارے پاس میں مینی کیسیز کے اندر ایکس ایکول ٹو وائے نکل کے آجا ٹھیک ہے ایکس ایکول ٹو وائے ایسا ہم لوگ لیتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ہم لوگ اس میں نہیں لیتے ہیں جیسے فور اگزامپل ٹھیک ہے میں چار پانچ چار پانچ مولیکیوز ٹھیک ہے اس کے اندر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے تمہارا پہلا انٹرکشن سنسل نام سے ٹھیک ہے تو فور اگزامپل گلوکوز سب کو گلوکوز کا فانگا بتا ہے ہاں گلوکوز سب کو گلوکوز کا فاملہ پتا ہے کیا فاملہ ہے بھی گلوکوز کا ایک سب کو گلوکوز گلوکوز ہاں گلوکوز خاملہ کیا بتا ہے بچھو سی سکس سی سکس ایچ ٹویلو او سکس ٹھیک ہے یا تو ہم بتا ہے گلوکوز آنڈ فروکٹوز بونوں کا فاملہ سیم یہ جانتے ہیں گا گلوکوز کا نام جانتے ہیں ٹھیک ہے گلوکوز اور فروکٹوز بونوں کا فاملہ سیم اس کو میچ کرتا ہے بتا ہے this match is actually کیا سی سکس ایچ ٹو او ہول سکس بلکل معچ کرتا ہے کاربوہ ٹھیک ہے سکروز کا فاملہ اب جیسے سکروز کا فاملہ کیا ہے سکروز کا فاملہ ہے فاملہ کیا سکروز کا ٹیبل شکر بولو بہی سی ٹویلو ایچ ٹویلیو ایلیون سی ٹویلو ایچ ٹویلیو ایلیون اب کہنے کے لیے نسکہ کومن تو نکالی سکتے ہیں چلو برابر نہیں ہے تو کیا ہوا کیا ہو جائے گا بھائی ایچ ٹو او اور کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلو کاربن کا ہیڈرٹ بولا جا سکتا ہے ایسے کچھ کچھ نئے نام ہیں جیسے رائیبوز ہے ٹھیک ہے رائیبوز تمہیں ابھی نیا دیکھنے کو ملے گا اس کا فاملہ سی فائیف ایچ ٹین او سکس ہوتا ہے تو ہمارے پاس میں یہ سری او فائیو ہوتا ہے اس میں دیکھو برابر ہے تو یہ سب جو ہے کاربو ہائیڈریٹس کے سیکشن کے اندر آتے ہیں یہ سب اس کا دیفنیشن کو سٹسفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو اچھی بات بٹ اس کے اندر کیا ہے کہ دونوں ہی کٹگریز ہمارے پاس میں دونوں ہی کٹگریز اپنے پاس میں کہ ایک تو کیا ہے اپنے پاس میں ایسے بھی مولیکیوز ہیں اپنے پاس میں بٹ ٹھیک ہے سم مولیکیوز یہ لکھا بچوں لکھ رہے ہو نا سب ہاں سر ہاں کچھ چھوٹ جائے دو اوپر بول دینا ہی کرنا سم مولیکیوز ٹھیک ہے which satisfy this formula which satisfy cn h2o whole n ٹھیک ہے but are not carbohydrates but not categorized as kito not categorized as carbohydrates not considered as carbohydrates as carbohydrates اس کے لیے simple simple examples جیسے hco hco نہیں اگر تم دیکھوگے تو hco کیا ہے ch2o چلو پہلے ہی بول دیا تھا بھئی کہ one والے example ہم نہیں لیں گے ہم اس کو carbohydrate نہیں مانتے یہ کیونکہ آس کی جو basic criteria cateگری ہے but but few but many carbohydrates آج کے ٹائم پہ ٹھیک ہے many compounds many compounds are carbohydrates are carbohydrates but do not but do not satisfy this formula دونے ترے exception ہو گئے اب اس کے بھی formula ہیں ٹھیک formula تم ابھی جانو گے نہیں ٹھیک ہے اگر اسے لکھ لیں دیکھو تو rhamnos ہمارے پاس میں c6 h12 o5 deoxy ribose deoxy ribose c5 c5 h10 o4 so actual definition آج کی time پہ کیا ہے carbo hydrates کی actual definition carbo hydrates کی آج کی time پہ ہے اوپر لے کے جا رہا ہوں آج کی time پہ ہے they are just as of now as of now carbohydrates carbohydrates are poly hydroxy poly hydroxy aldehydes and ketones aldehydes aldehydes poly hydroxy aldehydes and ketones کیا مطلب ہے بھائی اس بات کا کی مطلب میں اتنے سے بات سمجھ کیا سمجھ میں آ رہا ہے یا تو بھائی کیا ہو نا چاہیے ایک c double bond oh h group ہو بچوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہو میرے پاس میں میرے پاس میں alcohol poly hydroxy مطلب alcohol basically c CHOH 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 میرے پاس ایسا میں خور دیتا ہوں who یا میرے پاس میں کیا ہو کیسا độ ہو بھائی ketones کی cena مطلب ہے کہ باقی سب جگہ میرے پاس خ 2 H ہے اور ett اس د slavery باقی پھر میرے پاس میں کیا ہوجائے بتاؤ سی ایچ او ایچ اچھ ایچ اچھ اگر اکھل جائے میں پھر سی ایک سکرنگ در رہا ہوں اس جو ہے ڈیفینیشن کے حساب سے اس جو ڈیفینیشن کے حساب سے بچوں کیا یا تو یہ ڈی ہائیڈ گروپ ہونا چاہیے مائک مائک اچھا نہیں ڈی ہائیڈ گروپ ہونا چاہیے جیسا یہاں پہ ہے یا پھر یہ کیٹون گروپ ہونا چاہیے ہے جیسا یہاں پہ ہے اور تمہارے پاس میں باقی کیا ہونا چاہیے بھئی ہمارے پاس میں پولی ہائیڈروکسی گروپس ہونے چاہیے جیسے کی یہاں پہ ہوں ایسا ہی سٹرکچر ہوتا ہے نا ایسا ہی سٹرکچر ہوتا ہے یہ جتنے بھی اوپر لکھیں انزب کا سٹرکچر اس ہی کے آنس پاس ہے لے دیکھیں بات یہ ہے ایسے دکھنے والے مولیکیوز جو ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ کاربو ہائیڈروٹس کے ٹرمزیں بلاتے ہیں آج کی پاس اور اچھا اس کے علاوہ اور بھی کمپاؤنڈ جس جو ہے کٹیگری میں آتے ہیں جیسے ٹھیک ہے ڈ کر کے میں آپ کے لئے بطا ہوں دیکھو ڈوت 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 ڈوٹ ڈوت 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 ڈ tieき ڈٹ ڈ worrying ڈ ہے د correction ہے ڈ مش کے سائیکلک ہمی ایسٹل ایسٹل فارمز بھی بنتے ہیں سائیکلک ہیمی ایسٹل یا ایسٹل مض руб اگر ایل gGI merch ہوگا تو اس پی لیے کیا ہوگا بھئی میری ایسٹil ایسٹل فارمز ٹھیک ہے اور اگر صاحب میری بہل๋ہے گوٹ کہ اس کے لیے کیا بن جائے گاups ہمی کیٹل کیٹل فارمز اور ہمی کیٹل کیٹل فارمز اب یہ دیفینیشن تھوڑا سا آؤٹ آف ہینڈ جانا ہے ٹھیک ہے یہ یہ سب فارمز ٹھیک ہے اور کمپلیکس کمپاؤنز اور ایسے بڑے بڑے کمپاؤنز ان کو بھی ہم کو پھر اسی میں کٹیگرائز کرنا پڑے گا اور کمپلیکس کمپاؤنز which on hydrolysis جو پانی میں جانے پہ پانی سے react کرنے پہ کھل جائیں which on hydrolysis open decompose into smaller molecules جو ایسے دکھائی دیتے ہیں جو اوپر بتائیں ٹھیک ہے which on hydrolysis open and give these molecules یہ سب کو ہم نے ایک جگہ اکھٹا کر کے کمائن نام دے دیا چلوں کو آپ سب کو کاربو ہائیڈرٹ کو لگے اس میں کوئی ڈیرائن فیٹ نہیں ہے that they constitute major source ڈھیک ہے of energy obviously they constitute ڈھیک ہے major source of energy major source of energy ٹھیک ہے and present in almost all food items in almost all food items سب سب کے اندر کاربو ہائیڈرٹ بیٹھا starch کے جو ہے oxidize ہوتا ہے مطلب مجھے پتا نہیں exactly کیا کیا ہوتا ہوگا مجھے یاد آرہا ہے اور یہ oxidize ہوکے کیا دیتا ہے co2 release کرتا ہے h2o release کرتا ہے اور کیا release کرتا ہے ساتھ میں جو ہمیں سب سے چاہیئے بتاؤ کیا ATP molecule ہاں وہی سب جو کیا خود خمدہ بھئی اس کا چطر ہے بھئی اپنے باس شایئے ڈیلیٹ ہو گیا چطر بھئی اڈائی اڈائی ڈائی 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 ہاں بھئی ٹھیک ہے تو بچوں classification of carbo hydrates جو ہمارے پاس میں ہے اس کے اندر سب سے پہلے اپن لکھتے ہیں on the basis of on the basis of hydrolysis product hydrolysis product تو hydrolysis product کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جس کے اندر ہم لوگ پانی ڈال کے اس کو فردر ٹوڑ سکتے ہیں کی نہیں تو سکتے ہیں پہلا پارٹ آتا ہے بچوں the first one is monosaccharides منosaccharides 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 saccharides ٹھیک اب saccharides کا مطلب کیا ہے ٹھیک ایک بار بیچ میں آپ گزا دیتا ہوں بھائی why saccharides ٹھیک saccharide actually کیا ہے ایک sugary name ہے ٹھیک this actually denotes تھوڑا ان کا کیسا taste ہے بتاؤ denotes sweet taste sweet but again اس کے اندر وہی fundamental رہتی ہے جو carbohydrate نام کے اندر جیسے carbohydrate نام کے اندر ایک carbon کا hydrate ہونا چھئے تھا but eventually رہا نہیں ایسے saccharide کا مطلب ہونا چھئے تھا میتھا but ہم آگے جائیں کہ تو میٹھے رہیں گے نہیں but carbohydrates بھی رہیں تو monoseccharide سا مطلب یہ ہے یہ actually وہ carbohydrates ہیں ٹھیک ہے they are like the simplest چاہاں ہے بچوں یہ they are like the most simple units simplest units simplest units of carbohydrates ہے simplest units of carbs ہے ہمارے لئے یہ monoseccharides ٹھیک ہے these carbohydrates these carbohydrates do not undergo hydrolysis do not undergo hydrolysis ٹھیک ہے اور in other words cannot form جا بچوں cannot form more simple carbohydrates اس سے زیادہ چھوٹے carbohydrates ہی نہیں بنا سکتے یہ monoseccharides ہیں اب اس کے examples میں آتے ہیں ہمارے پاس بچوں ٹھیک ہے glucose بہت سارے examples ہے مدب انتھی نہیں ہیں اب سب کا نام لکھ نہیں سکتے ہیں ہم لوگ fructose جو important ہے نام ہم وہ لکھ رہے ہیں ہاں پہ galactose ٹھیک ہے manose ribose etc ٹھیک ہے number 2 B اب ایسا نام بنتا جائے گا ڈائے saccharides آرے نہیں ڈائے saccharides تو ڈائے saccharides definition کیا ہوگا بھئی یہ وہ carbo hydrates ہیں which on hydrolysis give two monoseccharides give two monoseccharides two monoseccharides ٹھیک ہے اور اس کے important examples میسے جو ہیں اب تین بہت famous ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس لیکٹوز کونس پہلے لیکٹوز سائی بات سکروز 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 جو ہمارا کامن شگر سکروز ہمارا سکروز ہمارا کیا گلوکوز اور فلکٹوز تو ویسے ہی ہمارے پاس میں ٹھیک ہے جیسے ایک یہ ہے ویسے ہی ہمارے پاس میں لیکٹوز ہے فارملا کیا ہے C12H22O11 بڑا ہی ایریٹیٹنگ معاملہ ہے اور اس کے ہائیڈوریس سے واپس کیا ملتا ہے تمہیں بتاؤ C6H12O6 پلس کیا C6H12O6 اور اس کا جو ٹھیک ہے ایک بار سن لو دھری دھری یاد ہو جائے گا ایک گلوکوز اور ایک گیلیکٹوز گیلیکٹوز ویسے ہی ایک تیسرا بڑا فیمس مولیکیول ہے اور اس کو نام ہے ملٹوز فارملا کیا ہے C12H22O11 گیپس ڈو کلوکوز گیپس ڈو گلوکوز ڈو کم سے کم اب دو ہے تو اس ٹوشو میٹرے لگا سکتا ہوں C6H12O6 دونوں کیا ہے گلوکوز مدب بیسک پڑنا منٹل لینٹ کو تمہیں فارملا بازی سیم ہے لیکن کس کو تمہیں جوڑنے کے لیے اٹھایا ہے اس پر دیپینڈ کر رہا ہے کہ اس کا نام کیا بن رہا ہے یہ ملٹوز اور سکروز سیم ہے ملٹوز سکروز سیم کہاں ہے لکوز اور سکروز بن رہا ہے نا اس سے اب ایسے تو تینوں ہی سیم ہیں فارملا تینوں کا سیم سب کچھ سیم ہی تو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر لیفت سائید سب کچھ سیم ہے رائٹ ہینڈ سائید شاپا ملٹوز سکر رہا ہے ملٹوز سیم ہے ملٹوز سیم ہے موسیقی جیسے ڈائے سکرائیڈز ہے ویسے جو ہے یہ معاملہ چلتا جائے گا تو کوئی زیادہ مطلب ہے نہیں ٹرائے سکرائیڈز ٹرائے سکرائیڈز ٹھیک ہے ایک میں نام یاد کرتا رہتا ہوں جب میرے پاس میں آتا ہے ٹھیک ہے رافینوز جو ہے پٹرا سکرائیڈ پینٹا سکرائیڈ ایسا چلتا رہے گا ڈیکا سکرائیڈز ٹھیک ہے ہم لوگ ایک ٹرم ڈیفائن کرتے ہیں بچوں اس کو ہم بولتے ہیں اولیگو سکرائیڈز اولیگو سکرائیڈز سر یہ جو ٹرائے سکرائیڈز ہے وہ تین مونو سکرائیڈز دے گا وہ تو اب دیری دیری دے گا اس میں ایسا رول نہیں ہے کہ تینوں ایک ساتھ بننے چاہیے کہ الگ الگ بننے چاہیے ویچ ہیڈولائیز ویچ ہیڈولائیز ٹو گیو ٹو ٹو دو سے اب یہ نمبر فکس نہیں ہے تک دس تک ٹو تو ٹین اپروکس ٹھیک ہے ٹو تو ٹین مونو سکرائیڈز مونو سکرائیڈز دو سے دس مونو سکرائیڈز تک جو ہے سب کو اس میں اولیگو سکرائیڈز ڈال دیتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے جو اوپر لکھا ہے ٹھیک ہے یہ دائے سکرائیڈ آن ورڈز ٹھیک ہے یہاں سے یہ بی سی سب ملا کے یہ سب کس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں بھئی اولیگو سکرائیڈز اولیگو سکرائیڈز اور پولی سکرائیڈز کے بھی اس میں ڈیفٹنز ہے گیا ایکچولی کیا ہے اگین پیفکس دیفینیشن نہیں ہے لیکن جب ہم پولی سکرائیڈ بولتے ہیں تو کیونکہ ہم اولیگو سکرائیڈز وہاں تک بول چکے ہیں تو ہمیں بولتے ہیں دست بڑا ہونا چاہیے بٹ اگین یہ دیفینیشن ایسی کہیں سکرکلی نہیں بولی جاتی ہے تم جب نورمالی بکس پر پڑھوگے تمہارے اس میں شایت میں لکھا مل بھی جائے گا کہ پولی سکرائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ دست سے زیادہ بولوں سکرائیڈز بنتے ہوں تو اس سے ہم لوگ پولی بولتے ہیں اور وہ زیادہ مطلب پولی کا ہم لوگ جنرل نہیں پتا ہے کبی ڈیوز کرتے ہیں جب وہ ایکچولی کیا ہے نا 30 40 50 ایسے پولی سکرائیڈز بائی دو اس کا نام سکرائیڈ چل رہا ہے they are not at all sweet example کے طور پر starch is a پولی سکرائیڈ سمجھ رہے ہو نا وہ جو چاول کا پانی نکلتا ہے مار i don't know سہیں گے پہ اسے کھاتے پیتے بھی ہیں ملک ٹیس کیا ہے وہ میٹھا نہیں رہتا سمجھ جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں چاول اور میٹ کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو اس کا default بہت ہی زیادہ fainte sweetness اگر گیہوں کا آ جائے تو وہ ہمارا feeling رہتا ہے باقی بہت زیادہ strong اس کا مٹھاس نہیں رہتا ہے تو starch جو ہے یہ نہیں تو what are polysacurides تو those carbohydrates which on hydrolysis which on hydrolysis gives gives many اب many کا مطلب کیا ہے بچوں generally ہم ایسا بولتے ہیں more than 10 more than 10 ٹھیک ہے but technically جو ہے ایسا کوئی strict definition نہیں ہے technically speaking سب polysacuride میں ڈال سکتے ھیک ہے gives many monosacurides so in examples of such complex carbohydrates such complex carbohydrates are cellulose starch gums natural gums آتی ہے سمجھ جو glycogens اس میں دھیان لگ نا دیکھو بچوں یہ یہ دونوں important مطبع اگر ہم بولیں اس میں کتنا ہمارے کام کا ہے یہ دونوں important ہیں بکوز یہ دونوں کس میں ہیں بھائی ان سی آٹی میں ہیں ہمارے پاس دونوں ان سی آٹی میں سٹار کاربو آٹی سٹور دون پلان سل رہتا ہے یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہ تو ملتا ہی چاہول سم میں ٹھیک ہے this is stored in پلان سل اور انیمال سل والا کون سا ہے بھائی اس میں آرے بھائی یہ انیمال سل والا ہے یہ انیمال میں ہی بنتا ہے ایسا ہی ہے انیمال سل بنتا 해 تو سل alright on the basis of their structure سن on the basis of their structure آفن ان کے نام جو ہیں بچوں their names آفن end in O's not always not always starch वगरे का नहीं है बहुत बार करते हैं उपर तुम्हें हजार ना मिल जाएंगे ठीके ना cellulose, rannose, glucose, glucose valactose, etc ठीके starch, gums वगरे नहीं भी है उस उस logic से क्या है हम लोगों ने कैसे शुरूर दिया A सुनो हमने एक नाम दिया बच्चों Eldo एक मिन दुझा एक मिन दुझा लिखा तो नहीं इसके अंदर क्या है structure में ठीके अंदर दो category काटते हैं बहुत simple simple ठीके एक तो है इसके अंदर on the basis of functional group present और एक है इसके अंदर number of carbon present तो number of carbon present के basis पे हम लोगों ने इसको classify किया ठीके बोलना इसको classify किया जैसे हम बोलते हैं trials तोटल कितने कारवन हैं तीन तीन त्रायों से कम होता ही नहीं है ठीक है टेट्रोज ठीके ना पेंटूज एक्जूज हेप्टूज यह टाइम पास चल रहा है ऐसी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ थोड़ी फढ़ जाती है तीक है ऐसी थोड़ा वार्म उप कर रहे हैं अच्छा लगता है ना सब करके function to present तीक है इसके अंदर हमारे पास में है hell do तीक है तो क्या है भी eldehyde containing eldehyde containing containing carbohydrates इनको क्या बुला जाता है hell do बुला जाता है इनका general formula क्या हो जाएगा बच्छों इनका general formula हो जाएगा एक तो उपर क्या रहेगा eldehyde है तो भी जाहिर दी बात है c double bond o h और नीचे क्या रहेगा भाई भर भर के c h o h n रहेगा और नीचे क्या रहेगा भी c h 2 o h रहेगा तो इसका मतलब अगर मुझे बताओ n equal to 1 हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्छे में ऐलदों ऐलदो ट्रायोस एलदो ट्रायोस एन बन नहेंगा टोट्र कारवं तीन हो गया तो अड़ो ट्राईोस انٹو ہو گیا تو ایل ڈو ٹیٹروز ایکس اکٹر ایل ڈو پنٹوز سر اسے نوپس کرو ہاں اس میں وہ یاد رکھنا ہوگا کہ کونسا ڈیل کونفیگریشن جیسے فروکٹوز گلوکوس کا کونسا ڈیل کونفیگریشن ہے ایسا کیا کرو sorry to say ہو جائے گا نیچے ہمارے پاس میں آ جائے گا کیٹوز سیمپل ڈیفنیشن ہے اس میں کیا ہوگا بھئی کیٹون کنٹیننگ کاربو ہائیڈریٹس کیٹون کنٹیننگ کاربو ہائیڈریٹس کون لوگ کیا بولنے والے ہیں بھئی کیٹوز کیٹون کنٹیننگ کاربو ہائیڈریٹس اور اس میں کیٹون کنٹیننگ کاربو ہائیڈریٹس میں ایک ایسی ایک ایڈیشنل چھوٹی سی چیز ہے اس کے کاربو ہائیڈریٹس میں ٹھیک ہے کہ although although یہ کیٹونک گروپ جو ہے بچوں مطلب though theoretically theoretically the ketone group ketone group can be present can be present at any position at any position but ٹھیک ہے nature میں ملنے والے سارے سارے کیٹوز but nature ٹھیک ہے forms کیٹوز کیٹوز with کیٹون at second کاربو only اب یہ act کی طرح بس دھیانی رکھا جاتا ہے دوسرے کاربن پہ ہی بچ بنتا ہے بہت بہت ویرڈ ہے اور ایک سکت ہلو ہاں ہاں میں ایک آن لائن کلاس میں ملتا ہوں ٹھیک ہے نو ملتا ہوں ہاں تو اس لیے اس کا جنرل فرمولا جو ہے اچھو اس کا جنرل فرمولا ہے وہ کیسا نظر آئے گا بھئی جیسے اس کا بنایا تھا ہم نے وہی ہو جائے گا CH2OH اور سیکنڈ کاربن پہ کیا آئے گا بتاؤ ڈبل بانڈ ہو اور اس کے بعد میں کیا آئے گا میرے پاس بتاؤ CH OH بنیں گے بہت سارے اور لائسٹ میں ٹرمیریشن پہ واپس کیا آئے گا بتاؤ ایک CH2OH مطلب جنرل فرمولے کیلئے مجھے اس نیچے کے الکول سے الگ پرنا ہمارے پاس میں پر اگزامبل اس میں شروعات کس سے ہو جائے گی بھئی n equal to zero کیا بنے گا n equal 0 بتاؤ بچھوں کیٹو triodes کیا بولا جائے گا اس کیٹو triodes اچھا بائی دے دیس can be more less safely said to be the only optically inactive کیا بھئی optically inactive carbohydrate کیٹو triodes کیا سچر ہو جائے گا اس کا بھئی CH2 OH C double bond O اور کیا بھئی CH2 OH اس کے علاوہ accept this میں ایسا almost اپن safely بولی سکتے ہیں بھئی ایسا accept this all carbohydrates all carbohydrates مطلب all مطلب کیا EL doses ketoses آگے کے monosaccharide disaccharide سب کوئی all carbohydrates are کیا optically active optically active ایسے n equal to one کیا ہو جائے بھئی ٹی 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 ہے اور اس کا کوئی ریزن اور فیکٹ کا ایسا کوئی بہت ایسا کوئی ریزن نہیں ہے نیچر میں جو بنتے ہیں سنو وہ سب اسی سے بنتے ہیں وہ سب ایسے ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے تو on the basis of on the basis of taste ٹھیک ہے تو اس میں میرے پاس میں ہے sweet sweet میرا مطلب تھا sugar ٹھیک ہے sugar اور B ہے non-sugar ٹھیک ہے sugars کیا ہوتی ہیں بھئی sweet اور کیا ہے بھئی یہ جنرلی سنو یہ سواد جو ہے sweet تو بھئی جنرلی جنرلی ہاں all monosaccharides ٹھیک ہے and diasaccharides یہ کیسے ہوتے ہیں بتائیں میٹھے ہوتے ہیں mono and diasaccharides کیسے ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں generally all monosaccharides fructose جو ہے ان سب میں ہم بتائے گے fructose جو ہے is sweetest جانتے ہوگے fruits کے اندر جو ملتا ہے وہ anasar fruits کے اندر fructose ملتا ہے fructose fruits کے اندر سب چہزہ آدھا available درتا ہے if you say so question ہمارے mouth کے اندر جو بھی receptors ہیں وہ receptors activate نہیں ہوتے ہیں ان کے آگے کے structure سو سارا معاملہ تو اسی بات کا ہے نا بیار کیلوریز تو چاوال سے ملی رہی ہے جس کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے unfortunately کسی کے آس پاس والرپ کے ہے اگر close ones میں کسی کو تو ان کو پتا ہے نا ایسا ہوڑی ہے کہ جو میتھا نہیں ہے تو سب منا ہو جاتا ہے نا ان کو تو ایک limit کے بعد میں بہت سیویر کیسے میں ان کو گہوں بھی منا ہو جاتا ہے اگر اس calories تو جائی رہی ہے اس ٹیسٹ میں میٹھا نہیں تو سویٹ ٹھیک ہے اور کیا رہتا ہے بھئی کرسٹلائن ان کا solid state میں structure کرسٹلائن رہتا ہے اور generally یہ کیسے رہتے ہیں بھئی water soluble اور اور ہمارے پاس میں non sugar کیسے رہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے یہ almost مطلب try onwards سارے کے سارے polysaccharides تو undoubtedly ان کا کوئی taste ہوتا ہی نہیں tasteless ہوتا ہیں all polysaccharides are tasteless یہ سب الٹائی ہے بچھوں اس کا کرتی ٹھیک ہے سار تو all all polysaccharides are tasteless اور یہ کیا رہتے ہیں بھئی non pistil آئیم ٹھیک ہے اور یہ کیا رہتے ہیں water in so سمجھ رہے ہو نا اتنا سارا بڑا hydrophobic پارٹ ہوگا مار پڑے دنس پانی میں گھلتا ہوتا نہیں سمجھ بچھوں اور ایک اور جو کٹیگری ہے اس کے اندر ریڈیوسنگ پروپرٹی کے بیسس پہ ٹھیک ہے on the basis of ریڈیوسنگ پروپرٹی on the بیس of ریڈیوسنگ پروپرٹی ہمارے پاس میں پروپرٹی اس کے اندر پھر ہمارے پاس میں سیکشن آتا ہے ریڈیوسنگ کچھ جو ہے ریڈیوسنگ شگر بولتے ہیں ریڈیوسنگ کاربوہیڈر بولتے ہیں اور کچھ نون ریڈیوسنگ بولتے ہیں ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کس سنس میں ریڈیوسنگ اور نون ریڈیوسنگ ہے سمجھ رہے ہو گیا بسی ٹھیک ہے تو سب نے اتنا لفلی ہے آپ نے بولتے تھوڑے سیکرائیڈ سینڈ نہیں ہوتے وہ کون ستے یعنی ہوتے سینڈ سیکرائیڈ نہیں وہ تو جنرل نام تھا وہ دیکھو نا اوپر ہے نا گم سٹار کاربو ایڈیس دکھاتا سیکرائیڈ نہیں اچھا یہ کیونکہ اوز ورڈ سے انڈ ہوتے ہیں جنرل ہی اس لئے ہم نے جنرل نام ڈوز دے دیا سمجھ رہے ہو ہاں سر لکھ لکھ لیا بھئی خون بول لیا تھا ہو گیا ہاں سر thank you ہاں تو let's study some monosacurides some monosacurides ٹھیک ہے eldos only eldoses کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ eldos sugars کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے اچھا اور اس میں بھی ہم لوگ جو بنا رہے ہیں structure eldos ڈ ڈ ڈ structures only ہم صرف ڈ بنا رہے ہیں ہم صرف ڈ بنا رہے ہیں بچوں کیا مطلب ہے اس بات کا دیکھو ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھو میں بناتا ہوں سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا eldos کون سا بتاؤ بچوں c o اور کیا بتاؤ یہاں پہ h اور یہاں پہ oh اور یہاں پہ بتاؤ bچوں ch2 oh اور اس کا ایک mirror image بنتا تھا بچوں کیا بتاؤ اس کا mirror image بنتا تھا اس کا mirror image بنتا تھا کیا ch o جو active carbon ہے وہ الٹا ہو جائے گا بتاؤ یہ oh اور h اور یہاں ch2 oh اس بنیہ میں جہاں پہ یہ اس جیسے antiparticle کی طرح ہے اگر oh lhs میں آ گیا میرے پاس میں left hand side میں تو اسے ہم کیا بولتے تھے بتاؤ capital L بولو یاد بچوں اور یہ oh right hand side میں آ گیا ہمارے پاس میں تو اسے ہم کیا بولتے تھے capital D بولو بچوں سنو یہ capital D capital L small d small l نہیں یہ convention ہے بچوں کھالی بس لیو اس کو کیا بولتے ہیں بچوں this is D glyceral ڈی ھائیڈ اور یہ D glyceral B glyceral ڈی ھائیڈ by chance plus بھی ہے اس plus کا مطلب کیا بتاؤ یہ small ڈ ہے مطلب اس کا مطلب کیا ہے دیکس ھائیڈ یہ small ڈ بہلا پار پیور لی experimental ہے یہ کیا ہے پیور لی بتاؤ experimental ہے یہ بات ہم جانتے ہیں نا یہ اس کا complete نام ہے D positive glyceral ڈی ھائیڈ سمجھے کیا تو capital D اور capital L کے لیے ایک short میں جلدی سے quick revision کروں تو ہمارے پاس میں اگر ہم لوگ بچوں D D L nomenclature I don't know سب کے سب کے بیچے سب ہوا نہیں ہوا اگر یہاں پہ main chain draw کی جائے اس طرح اور carbo hydriots کی بات کریں تو ایسے کرنے سے last میں کیا آتا بچوں ہمارے پاس میک alcohol آئے گا CH2 OH جو 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 اگر جب تم ایسا بنا لو تو second rule یہ بولتا ہے کہ جو last optically active carbon ہے جو last optically active carbon ہے سپوز یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس میں یہ last optically active carbon ہے یہ جو last optically active carbon ہے اگر یہ last optically active carbon بچوں یہ چیز پہلے discuss ہوئی ہے گیا سب لوگ کے ساتھ میں ایسے اگر last optically active carbon میں کیا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے اگر یہ oh right hand side میں ہو بچوں اور h ادھر ہو جیسا glycerol ڈی میں تھا اوپر دیکھو اوپر دیکھو oh اس کا rhs میں تھا اب اس کے اوپر کی configuration سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے بس last والے میں اگر oh right hand side میں رہے گا تو میں اسے کیا نام دیں دوں گا بتاؤ d capital d تو میں اسے capital d but it should be noted it should be noted it should be noted that this does not mean کیا does not mean it is dextro اس سے کوئی مطلب نہیں ہے by chance وہ deglycerally high dextro بن گیا تھا باقی اس کا مطلب نہیں ہے اور اگر یہ last optically active carbon کا CHO پہ CH2 OH OH اس طرف آگیا H ادھر اس کے اوپر کیا چل رہا مطلب نہیں ہے مجھے تو اسے ہم کیا نام دیں گے بتا L یہ پہلے کاپی کر لو اگر کچھ کسی کا ایسا لگتا ہے اسے کم بتا تھا تو سب تو رضی موت کر لیے نام ہو گیا ہاں تو تو اس میں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے اندر ایلڈو ٹرائوز اگر میں بنااؤں بچوں دیکھو واپس سے آتے ہیں اگر میں ایلڈو ٹرائوز بنااؤں بچوں تو ایلڈو ٹرائوز جو ہے میں اس جو ہے مولیکیول کو بہتی کیوٹ شکل دے دیکھا ہوں دیکھو کیا یہ ایچ اور او ایچ ہے ٹھیک ہے اور یہ چی ایچ ٹو او ایچ ہے اس کو ہم نے کیا نام دیا ابھی ڈی گلیسرال ڈی ہے بار بار دیکھو اپنے لکھ رہے ہیں گلیسرال ڈی ہے اتنا تو یاد کری لینا چاہیے سب سے پہلے اچھا اس کو ہم ایسے نام دے دیکھو یہ آدمی کی شکل دیکھو یہ ایسے 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 this denotes its head یہ نیچے ایسا کیوں دکھایا گیا ہے بھئی دو ٹانگ لگا کے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ کاربن کیا ہے بتاؤ بچوں optically یہ کاربن کیا ہے بچوں optically inactive یہ inactive ہے CH2OH تو اس کے نیچے دو ویلنسی لگائی گئی ہے ایک جیسی اور یہ والا پارٹ کیا denote کر رہا ہے بتاؤ کہ اس کا O.H. کہاں پہ ہے بتاؤ RHS میں O.H.RHS میں اب بچوں اس deglycerally hide کہ ہم لوگ اوپر کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر ایک ایک کاربن increase کرتے ہیں وہ increase کرنے کے بچوں دو طریقے ہیں بتاؤ کیا بتاؤ کیا بچوں کہ میں اس کو ایسا ہی رکھوں اس کو ایسا ہی رکھوں اور جو نیا کاربن ہے اس کو میں ادھر لگاؤں میری بات دھیان تسنو بچوں تم جو ابھی سیکھ رہے ہو یہ بائیو مولیکیول کا اگر تم کو پہلے نہیں پڑھا ہوا ہے بائیو مولیکیول کا ایک important بیو دو بیو اور ل تھے میں اس میں سے صرف کون سا لیا میں آبی لکھ دیتا تو ان دونوں کا نام جو ہے وہ کیا رہے گا بتاؤ اب آج سے ڈی رہے گا لیکن اب میہ کمپاؤن فارم ہو گیا ہے اس کمپاؤن کا نام تمہیں میہ ہے اس کا نام ہے ایری تھروز اور اس کا نام ہے تھری وز تمہیں پہلی بار اس چیز کا لوجک ملے گا بچوں نے تھریو ایری تھریو اپنے organic chemistry میں سیکھا ہے سمجھ رہے ہو وہ تھریو ایری تھریو ایکچلی کیوں ایسا تھا بچوں اس کے true فشر میں CHO جب میں بناتا ہوں اس کے true فشر میں CH2 OH تو last میں آگیا اس میں یہ OH اور OH دونوں کیا ہے اور اس کا جب میں فشر بناوں گا جب میں اس کا فشر بناوں گا CHO کا باپس لو convert کر کھا رہا ہوں میں اس میں کیا ہوگا OH اور H اور ادھر کیا ہو جائے گا H اور OH کیا ہوگا بتاؤ اپوزر سائید میں اسے ہم کیا بولتے تھے organic chemistry میں آ دے توز جن اب تھے وہ word اس reason سے ڈرائیو تھے اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دو hydroxy والے compounds کے total کتنے cases ہیں تین ہوں گے تین کیوں ہوں گے نہیں نہیں سکشم میز ہو نہیں ہے اوپر CHO CH2 OH ہے آنکے کھولو سکشم ہوش میں آؤ سمجھ شے شے کہا سے ہوں گے total چار cases ہیں مجھا کر رہے 4 deep 1 deep شاید 4 بولا 4 ہے نا بچوں ایک ایسی دنیا کس کی چل رہی ہوگی بھئی بھئی مجھے بتاؤ یہاں پہ کون بیٹھا ہوگا بتاؤ بھگل میں دنیا بھگل بیٹھا ہوگا نا اس l کسی بنیا چل رہی ہوگی بتاؤ یہاں سے دیکھنا دیکھو h اور یہاں پہ بتاؤ ch2 oh اب جب اس کے لئے ہم لوگ دو cases تیار کریں گے بتاؤ میرے پاس میں اس کے لئے کیا کروں گا بتاؤ میں ایسا کروں گا کہ اس کے اندر یہ ہاتھ ہمیشہ اس کا ادھر رہے گا بتاؤ oh لیکن یہاں پہ میرے پاس میں پہلا case کیا بنے گا ادھر oh ایک case اور ایک case کیا بنے گا ادھر oh یہ تو total 4 isomers ہیں بتاؤ میرے پاس میں اس کے لاب آج possible تھوڑی بتاؤ سمجھا کیا ایسا ایک اس میں important conclusion ہے کوئی مجھے بتائے گا میں ان بھائی کا نام کیا دوں یہ تمہیں پردویر آج پہلے سے معلوم تھا اب تمہیں یہاں پہ سمجھ نہیں ہے کہ ایس ایری تھریوز ورڈ کا مطلب بڑا important ہے یہ ایری تھریوز ورڈ جو ہے یہ بچوں ایک pattern بتاتا ہے کہ آپ کے پاس میں جو دو OH ہیں اگر دونوں OH سیم سائیڈ پہ رہے تو اس کا نام سب سے پہلے کیا بن جائے گا ایری تھریوز بن جائے گا لیکن اگر آپ سب سے last والے ہے تو اسے کیا بولا جائے گا ل اگر آپ کے دونوں OH opposite direction میں ہے تو آپ کیا بولا جائے گا بتاؤ لیکن اگر آپ کا نیچے والا ایس ریفرن سائیڈ میں تو آپ کا نام کیا بولا جائے گا L 3 واپس پہ اپنی مین بنی میں آتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ اس کو فردر اگر میں لے کے جاؤں گا تھوڑا میں تمہیں بور کروں گا دیکھو اس کو میں فردر لے کے جاتا ہوں اگر نیچے ٹھیک ہے تو اس کے پھر اس میں ایک کاربن اور اوپر ایڈ کرتا ہوں اس کے دو کیس بنتے ہیں بتاؤ اور اس کے پھر دو کیس بنیں گے بتاؤ بولو تو وہ جو دو کیس ہیں بچوں ٹھیک وہ کیا ہیں ایک شکل بناتے ہیں دیکھو بچوں وہ دونوں بچے جو ہیں وہ ایسے اور ایسے رہیں گے بولو بھئی اور اس کے جو دونوں بچے ہیں وہ ایک چلی کیا رہیں گے بتاؤ سب سے bottom والا ادھر اور ادھر اس کا بچے کیا بتاؤ سب سے bottom والا ادھر اور ادھر فرق کس میں آنے والا ہے بتاؤ بچے اس کا یہ ہاتھ ادھر اس کا یہ ہاتھ ادھر اس کا یہ ہاتھ ادھر اور اس کا یہ ہاتھ ادھر یہ یہ بہت بہانک فارم سے نئے نام نکل کے آ رہے ہے ہمارے پاس میں اس کا نام ہے اس کا نام ہے ایرابینوز اس کا نام ہے زائلوز اور اس کا نام ہے لائکسوز تم دیکھتے جاؤ بس ہورر میں سورم اچھو ان سب کے نام کے آگے کیا لگا ہوا ہے بی 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 کیوں لگا آگے سب اب میں اگر ایک کارون اور نکال کے لے کے جاؤں کیوں کیوں مجھے مجھے ایلو ہیکزوز پہ گلوکوز تک پہنچ رہا ہے وہ ایک مولیکیول جو ہے اس بڑی فیملی کا حصہ ہے اس سالہ ایک مولیکیول جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے تو میرے پاس میں اس کے ہمارے پاس میں دو کیسے نکل کے آئیں گے سمجھ رہے ہو اس کے دو کیسے کر آئیں گے اس کے دو کیسے کر کر آئیں گے اس کے دو کیسے کر آئیں اور اب تم وہ سارے ڈراؤ تو کر ہی سکتے ہو اپنے آپ اگر میں پیٹن بنا کے چھوڑ دوں ٹھیک ہے تو میرے پاس میں یہ ایک دو تین اور کیا بتاؤ ایک دو تین ٹھیک ہے اور ایک دو تین اور ایک دو تین تو یہ ان سب کے اندر پیٹن کے اندر کیا ہوگا بھئی پہلا ادھر پھر ادھر پھر ادھر ٹھیک ہے اور بھروسے کے ساتھ ہمت کے ساتھ بناتے جاتے ہیں اس کے اندر کیا بنے گا بھئی ایک دو تین اور ایک دو تین اور ایک دو تین اور ایک دو تین اور اس لیے جو آخری والا ہے اس میں کہاں وہی ادھر ادھر اور ادھر ادھر اور ہمارے پاس میں کیا ہے بچوں آٹھ نام ہیں کیا بچوں ایلوز ایلٹروز ایلٹروز فائنلی یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ گلوکوز جو بیٹھے ہیں یہ بیچ میں اس کے بغل میں جو بیٹھا ہے یہ مینوز ٹھیک ہے اس کے بغل میں جو بیٹھا ہے یہ گولوز ٹھیک ہے نیکسٹ ایز آیوڈوز 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 نہیں آیوڈین نہیں آیوڈوز اس کے اگلا گیلوڈوز سر اس نام کے پیچھے کچھ لوجیکل ریزننگ کچھ سینس کچھ بھی ہے یا بس ایسی رکھ دیا ہے بھائی چار کاربن اور کیسا کیسے بتاؤ سیمیٹریکل کی انسیمیٹریکل 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 کیس ہونے کی وجہ سے مجھے بتاؤ انسیمیٹریکل کیس ہونے کی وجہ سے یہ سارا ایلڈو ہیکزوز ہاں ایلڈو ہیکزوز فیملی جو ہے اس بچوں ایلڈو ہیکزوز فیملی ہاز کتنا بتاؤ 2 to the power 4 16 stereo آئیزومرز تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بتاؤ ان 16 میں سے 8 ہمارے پاس میں بچوں یہ ہے کیا بی تیری تو بڑی محنت سے لکھا ہے ایسے مطمئن ہاں 8 کیا ہے بچوں ارے لکھنا یار جبہ نہیں بچی ہے شاہ 8 ہمارے پاس میں کیا ہے بچوں بی کیا ہو گیا یہ بی 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 اور دوسرے 8 کیا ہے ہمارے پاس میں وہ سب کے سب مجھے 16 نام دیں گے ضرورت نہیں بس میرے پاس ایک فکس پیٹرن کا نام ایک ایک پٹیکلر پیٹرن کا نام جو ہے وہ بھی کیا ہو گیا ہے اس سے یہ دنیا دیکھو اس طرح imagine کرو گے شاید میری بات بنای گی پہلے تو یہاں تک ایک آئے بیٹا فرکٹوز تو کیٹوز آنا فرکٹوز تو کیٹوز ہے گیم کی طرح ایک بار خود سے بنا کے لکھو نام اپنا سنو ہمارے پورشن میں ان سب میں سے یہ ہے لگ چانٹر کا مین سب کیٹوز اب ایسا کیا ہے دیکھو فکس ویٹیج نہیں ہوتا جی میں کبھی بیسے نہیں ہوتا ہے تو کیا تو paper to paper depend کر سکتا ہے ٹھیک ہے بڈ مان کشلو ایک سوال تو آئے گئی آئے ایک سوال تو آئے گئی آئے گا اس بکا پھرے ایڈوانس کے لیے ایڈوانس کے لیے ایڈوانس سے بھی آتا ہے سوال بائیو مالیکیون میں کاربوہیڈٹ سے آجاتا ہے اب دیکھو پروٹین امینو ایسر جن سب سے نہیں آیا سکتا تھا لیکن مہتو شاید جیسے بھی ہٹ گیا ہے جو مجھے دخائی دے رہا ہے بڑ تم بھی چیک کر لینا ٹھیک ہے پشلے سال کے اس سال کی پوشن کی لائکنج میں کیا فرق ہے بڑ تم بھی دیکھ لینا ہم لوگ جو definition سمجھ رہے ہیں بچوں سب کو اتنا سمجھ میں آیا ٹھیک ہے نا تو میں ایسا لکھ رہا ہوں that the eight more the eight more stereoisomers stereoisomers of eldohexose جو ہوگی بچوں ان سب کا نام کیا ہوگا will have will have will have same names ٹھیک ہے and will be total reflections وہ ان کا total reflection ہوگا total reflections یا ساب ساب بولا جائے تو ان انشومers of the eight shown above ٹھیک ہے so b is replaced by l تو یہ چھاپ لو جلدی سے اور اس میں definition بچوں epimers کیا ہے یہ جیسے ابھی میں نے ان کا انشوم رشتہ بتایا یہ epimers ان کا آپس میں رشتہ ہے epimers are those diastereomers those diastereomers which differ which differ in configuration which differ in configuration only 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 at one chiral center only at one chiral center یہ highlight only only at one chiral center بہت سار example سنو c4 epimer of glucose is اوپر چلو obviously one two three four numbering کیسے جا رہی ہے بتاؤ iupac numbering کے ساب سے c4 epimor of glucose is ڈونڈو کلدی سے بچوں ڈالوز 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 بچوں ڈالوز گلوکوز 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 دیکھو ون اور ون کامن ہے ٹو اور ٹو کامن ہے ٹری اور ٹری کامن ہے یہ فور والا دیکھو اس کے اندر یہ فور والا اس کا اور فور والا اس کا دیکھو بچو یہ اپوزٹ ہے بس اور اس کے لابے کچھ بھی اپوزٹ نہیں ہے سر آپ نے گلوکوز کا فور والا مانگ کر دیا شاید کیا بات کر رہے ہیں ہاں ساری فور والا مانگ کر دیا شاید صحیح گل رہے ہیں 1,2,3,4 ہاں اب ٹھیک ہے تو 3,4 اپو مورا گلوکوز اس کیا بتا بچو گیلکوز گیلکوز ٹھیک ہے تو جیسے دیکھو اگلا دیکھو D-glucose example دیکھو بچو D-glucose اچھا سنو سب سے پہلے سب سے important D-glucose تو تمہیں strictly learn کرنا ہی پڑے گا تمہیں اتنا اس کو اچھے سے learn کرنا ہی پڑے گا بچو ٹھیک ہے glucose کا pattern یاد رکھ لو بچو CHO کے علاوہ یہ کیا learn کرو گے بچو بچو ایک دو تین چار carbon یہاں پہ ہوتے ہیں اور آخری میں CH2 OH رہتا ہے بھئی بولو صحیح بات ہے تو کیا یاد رکھو گے بتاؤ کہ 1 2 3 3 OH پھر ایک چھوڑ کے یہ والا OH اور یہ والا OH یہ تین OH سیم سائیڈ پہ رہتے ہیں یہ سیم سائیڈ پہ رہتے ہیں اب یہ سیم سائیڈ جو ہے یہ لیفٹ رائٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے last والا تو inactive فرق نہیں پڑتا بچو بولو ہے کی نہیں ہے last والا inactive فرق نہیں پڑتا بھئی تو یہ تین ایک طرف رہیں گے OH یہ والا کیا رہے گا بتاؤ different رہے گا یہ اس کا pattern ہے یہ اس کا style ہے تو اس میں 2 case بنتے ہیں اب یہ مارے پاس میں کیا 2 case بنتے ہیں بتاؤ بچو کہ اگر تم نے یہی pattern repeat کیا اب بتاؤ بچو جلدی سے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بینا اوپر دیکھیں سب لوگ ابھی پہلے b glucose کا structure بناو اور یہاں بغل میں l glucose کا structure بناو ملہ لیا ہے ہاں سر ہاں سر ہاں بھئی تو یہ CHO اور ہمارے پاس میں D glucose میں right side میں رہے گا تو OH اور OH اور نیچے کے دونوں OH اور OH جو ہے یہ اس طرف H اور H اور H اور H اور کیا بتاؤ CH2 OH اور CHO اور ہمارے پاس میں کیا ہو جائے گا اس کا exactly mirror image ہو جائے گا OH H اور OH اور پھر OH اور OH اس طرف H اور H اور last میں CH2 OH ٹھیک ہے دیکھو اس پہ ایک last چیز دیکھو D glucose یا D رہانے کی ضرورت نہیں ہے D glucose and D manose obviously جب میں epimer کی بات کروں اب تو ایک ہی ہوگا D glucose and D manose are dash epimer ہاں بولو 2 C2 2 C2 epimer سمجھا نا بچوں just take fact بچوں سنو اس کے دیکھو اوپر copy بلنے just take fact کہ D glucose D glucose is dextrorotatory dextrorotatory and L glucose obviously جب D glucose dextror ہے تو L glucose تو پکا ہی کیا ہوگا بھئی داؤٹ ہی نہیں levorotatory ٹھیک ہے ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے جیسے میں ابھی بیچ میں یہاں پہ گھس کے لکھوا ہوں یہاں پہ کہ just ابھی one one very important one very important keto exose ابھی تم نے سب دیکھا وہ one very important keto exose is fructose تو fructose کا اپنا ایک الگ pattern اس کی الگ سمسیہ ہے تو D fructose کیا ہوگا بچوں اب وہ keto exose ہے بتاؤ ہم نے کیا سیکھا keto exose کی کیا پہچان ہے CH2 OH second carbon double bond اس کے اندر active carbon ہی بتاؤ 6 میں 6 میں سے میرے پاس میں 1 2 3 4 5 6 CH2 OH 3 active carbon ہے پہلے تو اور اس کا pattern یہ ہے کہ OH 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 H H H H ایسا pattern اس کا رہتا ہے obviously اس کو دیکھتے بتاؤ یہ چیز کیا ہو جائے گی D fructose ہے اور اس کا complete reflection جو ہے میں لے لوں گا تو میرے پاس کیا بن جائے گا L fructose بن جائے گا جلدی سے ڈرو کر ن مجھے fructose اور glucose یہ تمہیں learn کرنے ان کا pattern تو تمہیں learn کرنا ہی پڑے گا اس پہ سوال directly چپک سکتا ہے یہ بھی experimental fact ہے بچوں کیا جانتے ہو کیا نہیں میش D fructose invert شکر نہیں وہ تو ٹھیک ہے is levorotatory and L glucose sorry L fructose is کیا ہے dextrorotatory ہے just یہ بتانے کے لئے کہ اس کا مطلب ہے نہیں میں سے اس سے سوال ٹھیک ہے بس پانچ سات منٹ اور بچوں اتنا لکھت ہے سب نے ایک منٹ سر نیچے کے دونوں سیم سائیڈ پھر اس کے اوپر والا اپوزیٹ سائیڈ اور اس کے اوپر والا واپس سی اپوزیٹ سائیڈ اور fluctose میں یاد کیا جائے تو تینی کاربن ہے اس میں نیچے کے دونوں ایکٹیو کاربن سیم سائیڈ اور اس کے اوپر والا جو ایکٹیو کاربن سائیڈ اور دی اور ل نام بہت سیم پل ل گلوکوز کے لیے بچوں تم یہاں پہ لکھ سکتے ہو جس ایک ایس لیے لگوز ہے یہ بھی فیکٹ ہے کیا کہ ل گلوکوز ل گلوکوز لگوز نوٹ اکر ان نیچر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے i don't know بھائیو والی اتنے ساتھ میں ہے مطلب this is this is toxic تو نہیں ہے this is sweet in taste بتاتے ہیں کہ is sweet like D form سواد میٹھا ہی ہے اس کا بھی مطلب یہ جو اپنے mouth receptor ہے اس کو hit کرتا ہے بھائیو تمہارے برین کو feeling دے کا میٹھا ہونے کا لیکن جو اس کے جو بھی اس کے oxidation کے لیے جو مارے پاس enzyme اس کو hit نہیں کر پاتا ہے ٹھیک ہے this can not be used ٹھیک ہے for can not be used as source of energy ٹھیک ہے can not be used for energy synthesize نہیں کر کیا بول لے میتھالی سر بول لے میتھالی کیا بول رہے ہوں سر وہ شاہد nature میں جانا نہیں ہی سر nature میں تو ملتا ہی نہیں ہے ایکش لی وہ probably میں اس کو یہ بولوں گا کہ دیکھو یہ دونوں باتیں linked ہیں مطلب nature میں نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے یہ اس بات کا reason ہے کہ ہم لوگ evolving نہیں ہوئے ہیں اس کا mirror image synthesize کرنے کیلئے لیے nature نے بنایا ہی نہیں ٹھیک ہے تو تم اس کا سمجھ سکتے ہو کہ there is the reason کیونکہ آس پاس کا سارا flora fauna ایک دیپنڈنٹ ہے تو جس نے پہلی بار synthesize کیا ہوگا اس ہی کے basis پہ evolution ہوا ہوگا ٹھیک ہے دونوں mirror image molecules ہیں تو اس کو particular enzyme کو اس ہی کا shape لے اس سے attach ہوگی کچھ نہ ch2 oh کیا یاد کیا ہم نے نیچے کے دونوں oh oh right پھر یہ والا opposite oh اور پھر یہ والا واپس opposite oh h اس deep glucose کے لیے ہم reaction لکھ رہے ہیں بچوں بائی the way سنو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے this is valid for of course جو بھی reaction لکھ رہے ہیں this is valid for all ڈوز یہ سارے ڈوز کے لیے valid ہی ہے ڈو ٹرائوز ڈو ٹیٹروز ڈو یہ ڈو سب کے لیے valid ہے بچوں ایک اچھا spherical circle بنا کے اس کے آس پاس 9 reactions لکھنے کا scope ہم generate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں سمدھ رہے 9 تو میرے سب سے پہلے جو reaction ہے ٹھیک ہے یہ first and this is h2 nickel کے ساتھ میں reaction یا na hg hcl کے ساتھ reaction ٹھیک ہے یا na bh4 کے ساتھ reaction bovine production sodium borohydride یہ سب کس کو ڈوز کرتے ہیں بچوں کیا کس کو کس کو parbonil کو alcohol agerase رہ جائیں گے اس لئے ہمارے پاس میں کیا آ جائے گا ہمارے پاس جو molecule بنتا sd glucose سے وہ ch2 oh ھ اور ڈی glucose کے جو molecule بنے گا اس میں تو ابھی بھی چار carbon ہوں گے اور نیچے کیا ہمارے پاس ch2 oh 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 اور oh اس طرف i'm ch 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 this ch 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 کیا بول رہے بیٹا ہاں پر آپ کا نلچی لکھتا ہے ہاں پر زیڑے نلچی ہوتا ہے ہاں 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 کلمنسن کلمنسن کیلئے کوئی بیٹا کلمنسن نہیں ہے سنو کلمنسن ہوتا تو ہیٹرو کابن بنا دیتا رہا اس کو پورا کاربونل سے سنو اس ایلکوہل کا نام بچوں فیموس نام اس کو بولتے ہیں سوربیٹر یہ انسی آٹی میں ہے کیا نہیں سوربیٹر نہیں تارے انسی آٹی میں نہیں ہے کیا لگ رہا ہے ایک دم اے سوربیٹر لگ رہا ہے پہچاند میں نہیں آئے گا سوربیٹر لکھا رہے گا تو یہ تمہیں سامنے میں بس تمہیں اوپر والے سے پراثنہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں بھرگوان سربدھی دے اس کے اندر یہ سوربیٹر ان جنرل کچھ رہے گا سنو میرے پاس میں اگر جنرل ایلڈوز اگر میں لوں گا جو میرے پاس میں بچوں سی ایچ او تریجا سی ایچ او بڑا گھتیا ماملہ ہے سی ایچ تو بس ریڈکشن ہی کرنا ہے ہاں ہاں بس وہی کرنا ہے سی ایچ او سی ایچ او ایچ این اور سی ایچ او ایچ اگر کر دوگے تو اس سے تمہارے پاس میں ٹھیک ہے ان جنرل ویسے بھی کیا بن جائے گا وہی بن جائے گا کیا بچوں جنٹ ہے you know this یا پھر یا پھر ایچ 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 سب کچھ اگم ہٹ جائے گا سب صاف کر دے گا ایک دو تین چار پاک چھے انہیکزین جب گلوکوز کے ساتھ یہ کروایا گیا تو اس سے سمجھ میں آیا ہمارے پاس میں کہ کیا ہے بتاؤ this gave a hint this made us understood یہ structure کیا لکھوں گا میں دیکھو اس کے نیچے this انہیکزین proved proved that gluکوز is unbranched ایسے کچھ 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 ریاکشن کرتے کرتے دیکھوں اس پہ پاہنچے دے یہ سب ریاکشن دکھاتا ہے جو بھی تم نے سکھی ریاکشن اس میں سے کچھ ریاکشن یہ دکھائے گا ابھی دیکھو بچے کچھ ریاکشن یہ دکھائے گا کچھ ریاکشن یہ نہیں بھی دکھائے گا تو جیسے ہمارے پاس میں ٹھیک ہے HCN OH- یا KCN H+, کیا بچوں کیا بن جائے گا میرے پاس میں سائنو ہائیڈرین یہ سائنو ہائیڈرین آگے یوز ہوگا چین اپگریڈیشن میں چین اپگریڈیشن میں یوز ہوگا یہ ہمارے پاس آگے سائنو ہائیڈرین بنیں گے اس لگانا بھئی اس سے آگے کیوں 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 کیونکہ کیونکہ ان انشوبر نہیں بنے گا بٹا ڈائی سوبر بنے گا کیونکہ کیا ہوگا بتاؤ دونوں بھی مطلب نیچے کا سامان تو سیم رہے گا OH اور H اور کیا بتاؤ OH اور H وہ والا بھی کارل بند ہو اس لیے OH اور H اور H اور CH2 OH اتنا پارٹ تمہیں سیم بنا دیتا ہوں اتنا پارٹ تمہیں سیم بنا دیتا ہوں OH اور H اور H اور OH اور ایک پہ روپے آئے OH اور H OH اور H OH اور H CH2 OH اتنا اوپر کا پارٹ کیا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ میرے پاس میں آئے گا کہ جو CH2 تھا جس پہ سائنائیڈ اٹاک کرے گا وہ کیا بن جائے گا بچوں یہ پارٹ ایک کیس میں میرے پاس میں ایک کیس میں میرے پاس میں یہاں پہ آئے گا بچوں کیا OH اور H اور اوپر کیا آ جائے گا CN اور ایک کیس میں میرے پاس یہاں پہ آئے گا بتاؤ کیا H اور OH اور CN یہ دونوں دوسرے کے کیا ہیں بتاؤ ڈائیسٹیڈیو سائنو ہائیڈرنز بناتے ہیں یہ یہ مولیکیوز سیم ابھی اگر میں NH2 OH بچوں ڈال دوں اس پہ بہتر سٹارٹ ہو گیا NH2 OH ڈال دوں بتاؤ بچوں تو اس میں بھی سیم بنے گا بتاؤ کیا دو ڈائیسٹیڈیو موس بنے گے کس کے NH2 ویسے ڈال دے گا بچوں ہاں ٹی پہ ڈبل باونڈ ہو کے جگے کم پاؤن کا نام ہاں ہاں کیا بلتے ہیں اوگزائن بنیں گے 2 ڈائیسٹیڈیو موس آف اوگزائن بنیں گے 2 ڈائیسٹیڈیو موس آف بنیں گے یہ دونوں ریاکشنز پتا ہے کیا دکھاتی ہے بچوں یہ دونوں ریاکشنز کیا دکھاتی ہے کہ اس کے اندر جیسے ابھی ہم نے structure identification میں کیا دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے کاربنیل پریزر ہاں یہ جو ہے دونوں دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا بتائیں کاربنیل گروپ دکھاتا ہے کیا دکھاتا ہے کاربنیل گروپ ہاں اب اس کے آگے کی reactions جو ہیں بچوں یہ تم نے کچھ کچھ reactions ہو سکتا ہے نہ سنی جیسے کچھ کچھ سنی بھی ہوں گی ٹھیک جیسے bromine water کے ساتھ میں reaction ہیں یہ بڑی specific reactions ہیں تمہیں جہاں نہیں سنی تمہیں یادی کرنی پڑیں گی بچوں 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 برومین water کے ساتھ reactions بی آر ٹو بی آر ٹو ایک برومین water سنو بچوں برومین water برومین water میں پہلے پہلے لرن کرو یہ کیا ہوتا ہے بچوں یہ mild oxidizing agent اور یہ کیا کرتا ہے یہ ldehydes جو ہوتے ہیں ان کو acids میں convert کر دیتا ہے مطلب اگر میرے پاس میں rcoo ہے تو اس کو کس میں convert کر دیتا ہے rcoo h میں convert کر دیتا ہے تو اگر تمہارے پاس میں read glukose ہے بچوں تو تمہارے پاس b glukose سے کیا بن جائے گ بتاؤ b glukonic acid 1 2 3 4 in general سنو میں اس میں اگر لکھوں general تو general میرے پاس میں کیا ہوتا وہ ایسا بنتا co h اور کیا بچوں بتاؤ alcohol کو نہیں کرتا بچوں sمجھ ch o h n اور ch2 o h alcohol to touch نہیں کرے گا اتنا mild ڈی ہے اس کو in general بولتا ہیں بچوں eldonic acid eldonic acid یہ کسی بھی general eldose کے لیے eldonic acid بولتا ہے صحیح تو جیسے اس کا ریاکشن ہے ہمارے پاس میں دیکھو جیسے ہم لوگ یہاں پہ ایک اور ایک اور arrow کھیچ رہے ہیں یہاں پہ ادھر ٹھیک ہے میں total دیکھو tolerance کا ایک arrow بناؤں گا bellings اور benedics کا ایک arrow بناؤں گا بچوں یہاں پہ ادھر ٹھیک ہے اور h n 3 کا arrow بناؤں گا ہاں ہاں ہم وہ دیکھیں الگ سے نیچے لکھ لیں گے ہم یہاں بنا رہے ہیں ایک بار میں circle میں اتنا ہی آ پائے گا تو tolerance reagent جو ہے اور بہت کو دیکھیں ہم اس پہ tolerance reagent جو ہے kis کو oxidize کرتا تھا بچوں ڈی 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 اور کیونکہ basic medium رہتا ہے بچوں اپنے پاس میں medium کیسا ہے بچوں basic میرے پاس میں پڑک کیا بنے گا لukonik acid anion c o o minus c o o minus بچوں اور کیا o h h o h h اور o h h اور o h h اور c h to o h ٹھیک anion of glukonic acid glukonate جیسے acetate sulfate ہوتا ہے جیسے glukonate اور plus کیا بن جائے c obviously کیا بتاؤ sache o a g k silver mirror اور جیسے طولنس دیکھا ہے جیسے فیلنگز بینیڈک کیا بچوں میں اس میں کیا ڈال دوں سےinhas فیلنگز اور بینیڈکٹ فیلنگز اور بینیڈکٹ فیلنگز اور بینیڈکٹ فیلنگز اور بینیڈکٹ میرے پاس میں سیم بنے گا کیا بتاؤ گلوکونیٹ 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 بچوں پلاس کیا بن جائے گا بس اس کے اندر کیا بنتا ہے بھائی سی یو ٹو کا ریڈ پیٹی سی یو ٹو کا ریڈ پیٹی اور لاسٹ چیز پورا مچ اچھا بائی تفہے یہ یہاں سے یہاں تک کا جو سمان ہے اچھو کونسا یہ یہ ایک فیلنگز بینیڈکس اور برومین وٹر یہ جو سارا سمان ہے یہ سارا سمان بچوں کیا ایکشلی بتاتا ہے کہ اس کے کاربونل گروپ کونسا گروپ ہے آلڈی ہائیڈ آلڈی ہائیڈ these four tests کہ اس میں گروپ آلڈی ہائیڈ اور لاسٹ بچوں آج کا ڈائیوٹ اچھا نو 3 سنو ڈائیوٹ اچھا نو 3 جو ہے وہ بچوں سب سے الگی ہے وہ تمہیں مطلب فرینکلی یاد ہی کرنا پڑ جاتا ہے کہ ڈائیوٹ اچھا نو 3 کیا ہے this remember remember یہ کیا کرتا ہے یہ RCHO کو کس میں convert کرتا ہے RCOH مطلب الڈی ہائیڈ کو کس میں convert کرتا ہے بچوں acid میں اور RCH2 OH کو مطلب 1 ڈگری کو کس میں convert کر دیتا ہے RCOH acid میں 2 ڈگری alcohols کو not 2 ڈگری alcohols کو نہیں کرتا ہے 3 ڈگری کوئی کرتا بھی نہیں اس logic کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہمارے پاس میں کیا بن جائے گا بچوں مہرباس بن جائے گا COOH اور یہ پوری چین 1 2 3 4 اور last میں COOH OH 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 اور OH H H H H H اس acid کا نام ہے جیسے نیچے gluconic تھا اس کا نام glucaric acid ہے اس کا لگو لگو ہم لوگ کیا بولتے بھئی اس کو لوگ کیا بولتے کیا نام بتاؤ اس کا نام نیچے بھائے کا نام کیا دیا تھا ہم نے الڈونک acid اس کا نام کیا دیں گے الڈاریک acid الڈاریک acid یہ بچھو لکھ لگو یہ تمہارے آج کی محنت سوربیٹول سیکھا gluconic acid سیکھا اور glucaric acid سیکھا اور glucose اور structures یاد کی ہم لوگ آج کے لئے اتنا ہی پڑھیں گے میں ابھی تمہارے گروپ پہ ڈاؤ 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 کے 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 دو ڈاؤ wore